اسلام ایکم ایبیون میں ہوں سانہ تاریک ویلکم ٹو مائی چینل تو گائز آج میں انٹیٹیوز کروانے والی ہوں فریسیا پروفیشنل برینڈ کے پروٹرز کو میرے پاس ہیں ان کے کلر اس کا کلر ہے جو کہ میں آپ کو کر کے دکھانے والی ہوں لیکن میں نے لائیو ڈیمو دیکھا تھا اور لائیو ڈیمو مجھے ان کا بہت اچھا لگا ان کے جو کلر رینج ہیں ان کے جو ہیر کے حوالے سے جتنے پروڈکٹس ہیں وہ کافی 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 اچھے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ان کا ماسک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ان کا ایک سیرم موجود ہے جو کہ ہے اورگن تھرپی یہ سیرم بھی کافی اچھا ہے میں نے اس کو یوز کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا ریزر اور اس کے علاوہ میرے پاس ہیں ان کا کلر ٹیوب ہے جو کہ ہے ہنڈرٹ ایمل ٹیوب ہے اور یہ دیکھ لیں آپ فریسیا کا برینڈ ہے جو کہ کلر ناؤ کینیڈا لیمیٹیڈ ٹوائنٹو اونٹیریو کینیڈا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کا وچر ہے اور یہ اس وچر میں آپ کو ہیرز کے حساب سے ساری چیزیں ساری پروڈکٹس مل جائیں گی کافی ساری رینج ہیں ان کے ہیرز کے حساب حوالے سے اس میں ان کا ریبانڈنگ بھی شامل ہیں ان کے سارے شیمپوز ہیں آئل ہیں اس کے علاوہ سیرمز ہیں اگر آپ ان کے رینج دیکھو تو آپ کو کافی ساری چیزیں میں جائیں گی جیسے کنڈیشنر ہیں ان کا شیمپو ہے اور شیمپو بھی کافی رینج پہ ہے اگر آپ کے باروں میں ڈینڈرف ہیں تو الگ ہیں اس کے علاوہ پیاز اونین جو یوز کرتے ہیں ہم اس کا پانی اور اسی طریقے سے اس میں انہوں نے اپنے پروڈکٹ میں اس کی شیمپو بھی جو ہے وہ لاؤنج کیا ہے تو کافی سارے جو ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ ماسک ان کا ماسک تو میں نے میں آپ کو ابھی دکھایا ہے کہ میرے پاس ان کا ماسک اور یہ ان کا سیرم تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کا بھی ڈیمو دوں گی تو اگر آپ کو نیکس ویڈیو میں واقعی آپ نے اس کا ڈیمو دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے اس ماسک کا ڈیمو دینا چاہیے یا نہیں یہ ان کا ماسک ہے اچھا اسی ماسک میں دیکھیں یہ ٹوئنٹی اعمل ماسک ہے ایک پیکٹ میں اور یہ ٹوئنٹی جو ہے ایک باکس میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ سیرم ہے سیرم میں نے اس مال پیکٹ میں نہیں لیا تھا تھوڑا سا لارجز میں لیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں اور ابھی جو ہمارا مین جو کام ہے وہ ہے کلر کا کلر ٹیوب میرے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ میں پاس 30 بالیم کا ڈرپر موجود ہے جسے دونوں کو مکسنگ کروں گی اور مکسنگ کر کے ڈیریک ہم بال میں اپلائے کریں گے اچھا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو کلر کرنے کے لیے جن کی نیڈ ہوتی ہے یہاں پہ فال پیپر ہے باول ہے میرے پاس برش ہے ٹیلکم ہے اینڈ کوم ہے ٹھیک ہے اور کلر آرڈرپر تو ہمارے مین پروڈکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ باول کے اندر میں کلر ٹیوب کو پورا کمپلیٹ نکال لیتی ہوں کیونکہ ان کے پورے بالوں میں ہمیں اپلائے کرنا ہے تو یہ ہنڈر ایمل جو ٹیوب ہے یہ پوری ٹیوب ہم نکال لیں گے ایک باول میں اور ان کا جو ڈرپر ہے یہ 30 والیم کو ڈرپر ہے جو کہ ہنڈر ایمل یہ بھی ہے تو دونوں کو کمپلیٹ باول میں نکال لیں گے اور مکسنگ کریں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا اگر آپ زہمت کر لیں کہ باول کے اندر ساری ٹیوب کو اگر آپ نکال لیں نکالنے کے بعد آپ نے جو ہے ڈرپر کو مکس نہیں کرنا ہے پہلے آپ نے برش کے ساتھ ان کے جو یہ میں نے نکالا ہے کلر تو کلر کو اچھی طریقے سے آپ نے ایک منٹ کے لیے مکسنگ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی کیمیکلز ہوں وہ برابر کونٹیٹی میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ ڈرپر مکس کر لیں تو کئی اچھی بات ہو جائے گی کہ ریزلٹ اس کا اور بھی زیادہ اچھا آئے گا تو بداؤڈ کٹ ڈاؤن جو ہے کلر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کی ذن میں یہ ہوتا ہے کہ بینہ کٹ ڈاؤن کے کلر ہو ہی نہیں سکتا تو ان کا جو پروڈکٹ ہے فریشیا کا کلر ہے یہ کافی اچھا ہے اور بہت ہی آرام سے آپ کے بالوں میں ویڈن بالوں پر ڈائریک کلر اپلائے کر دیتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اچھے طریقے سے کلر کو مکسنگ کر لیتی ہوں اور مکسنگ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پروسر ریکویسٹ کر دیتی ہوں کہ پلیز گائز اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئرنگ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو میرے آنے والی نیکس ویڈیو کی نوکٹیفکیشن مل جائے گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میری نئی ویڈیو کونسی اپلوڈ ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری جو کلائنٹ ہیں کوشش کرتی ہوں میں آپ کو کہ اچھے طریقے سے آپ کو دکھا سکوں لیکن جائے سی بات ہے کلائنٹ ہمیں جلدی علاؤ نہیں کرتی ہیں ویڈیو بنانا اور اس طرح کسی یوٹیوب میں ڈالنا کیونکہ ہر کوئی اسے پسند بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کم سے کم اتنی ویڈیو بنا کر دکھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کے بعد آدھے آدھے ب vardıوں کو لے فور سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیا پر wirس section کو لینے کے بعد میں نے اس میں سے تھوڑے بال لیا ہے بال لینے کے بعد نیچے میں میں نے فول پیکپر رکھا ہے آپ چاہو تو فولپ پیپر کے اوپر بھی ہلکا سا کلر لگا کر تو نیچے پھر فولپ پیپر رکھا ہے اور رکھ کے بھی بالوں کو اس کی اوپر آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے آپ اپلی اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سے بالوں کو فولپ پیپر کے اوپر رکھا ہے اور برش کی مدد سے پورے بالوں میں اچھی طریقے سے اس کی اپلیکیشن کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو سارے باروں میں جو ہے آپ نے اپلیکیشن بہت اچھے سے کرنا ہے ایکولی کرنا ہے اور کونٹیٹی اچھی لگنی ہے اس کی کیونکہ ہم نے کٹ ڈاؤن نہیں کیا یہاں پہ جب باروں پہ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو خود ہی اس کا کٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے باروں میں کلر چڑھ رہا ہے نہیں چڑھ رہا ہے اور آپ نے کتنا کتنا لگا دیا اس میں وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا لیکن ابھی ہاں پہ ویڈجن باروں میں ہم کام کر رہے ہیں اور ویڈجن باروں میں جو ہے تھوڑی سی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہوگی ہمیں کہ تاکہ جو بال میں کلر ہے وہ اچھے طریقے سے چڑھ جائیں کہ میں آرام سے جو ہے فال کے اوپر رکھا ہے میں نے اور اب دونوں طرف سے فال کو پریس کروں گی اور کرنے کے بعد اس کو کی فولڈنگ کروں گی اور فولڈنگ کر کے تو اوپر کی طرف اس کو کلپ لگا دوں گی چیک ہے اب اسی کے بعد ہم نیچے والا سیکشن لیں گے نیچے سیکشن سے میں نے ٹیلکم سے تھوڑا سا پھر بالوں کو لیا ہے اور لینے کے بعد آرام سے اس کے نیچے فول پیپر رکھوں گی اور فول پیپر رکھ کر پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ اس کی اپلیکیشن کروں گی دوبارہ سے ہیر کو کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے ہم کلر کو اپلائے کر دیں گے لیکن جب بھی ہم گھر میں کلر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اتنی نیٹ نہیں ہوتی کہ فول بالوں میں جب کلر کر رہے ہوتے ہیں تو فول پیپر اگر آپ چاہو یوز کرنا تو کرو نہیں اس کرنا چاہتے ہو تو ڈیریک آپ سیکشن بائی سیکشن کرتے چلے جائیں اور اپلائے کرتے چلے جائیں کلر کو ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ گھر میں جب کلر کرتے ہیں تو آپ ملکل اس آرام سے فول پیپر کے کلر آپ اپنے بالوں میں اپلائے کر سکتے ہو جس طرح ہمارے گھروں میں نانے دادیاں جائیں وہ بالوں میں جب کلر لگا رہی ہوتی ہیں یا پھر مہندی لگا رہی ہوتی ہے تو اس بس لیتی ہوں جلدی سے بس پورے بالوں میں لگایا اور اس کو جو ہے وہ کوم کر دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ نے سیکشن بائی سیکشن لے سکتے ہیں آپ آرام سے سیکشن بائی سیکشن لیں اور اس میں سب پورے بالوں میں اچھی طریقے سے کلر کو اپلائے کر دیں اگر آپ فول پیپر نہیں ہے تو آپ ڈیریک اپلائے کر سکتے ہیں ڈونٹ فری یہاں پہ میں دوسرا بھی سٹیپ لیا ہے اور اس طریقے سے کلر اپلائے کر دیا اچھی طریقے سے اور بہت اچھی طریقے سے کلر اپلائے کرنا ہے بلکل کنڈوسی نہیں کرنی ہے کنڈوسی کریں گے تو زیادہ سے بات ہے کلر جو ہے ہمارا بلکل پرمنٹ نہیں دکھائی دے گا تو بلکل لائٹر سائے گا اچھی طریقے سے جب آپ پریس کرتے کرتے ہیں اپنے بالوں پر لگاؤ گے تو اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے کہ ہم یہاں کٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں کٹ ڈاؤن کلر چڑھا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے تھوڑا سا کلر کا کونٹیٹی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں جو میں نے جو آگے کا سیکشن لیا تھا پورا تو ان سیکشن پہ میں نے پورے میں کلر اپلائے کر دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے پورے بالوں میں کلر کو سیکشن پہ سیکشن لے اپلائے کر دینا ہے یہاں پہ مجھ سے جو ایک ویڈیو میس ہو گئی ہے میں اس کو آن کرنا بھول گئی تھی تو وہ مجھ سے جو ہے میس کر گئی ہے ویڈیو میں یہاں پہ جو ڈیریک سارے فالس کو میں نے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد بالوں کو اچھے طریقے سے واش کیا ہے اپنے وہ واش کرنے کے بعد میں نے ihnen کو نورمل ڈرائے کیا ہے ٹھیک ہے نہ میں نے یہاں پہ کوئی سیرم ایوز کیا ہے نہ میں نے اس کے بالوں پہ کوئی ڈرائے کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے منور ان کے بال جو ہیں وہ ڈرائے ہوا ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو کلر ہیں آپ کو اس کلر کے سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ ڈائریک ویژن بالوں پہ جو کلر چڑھا ہے وہ کیسا چڑھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ضرور اس کے ماس کے بارے میں بھی ریزرٹ بتاؤں گی کہ اس کے ماس کا ریزرٹ کیسا ہے اور یہاں پہ آپ نے بلکل قریب سے دیکھ لیا ہے کہ ان کے بال پہلے کس کلر کے تھے اور دوبارہ جو کلر ہم نے کیا ہے وہ کلر کتنا اچھا چڑھا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ورک کیا ہے یہ ٹیل دین اللہ حافظ